یہی بات سندھل نام کے راجہ کو ان کی گروہ نے سمجھائی کہ جب تک کلدیوتا کی ستھاپنا کلدیوتا کی پوجہ نہیں ہوگی تمہارے گھر میں سلطان نہیں ہوگی اور مان تھا تھا انش کے اس راجہ میں بہوان مہاکال کے کال پہرہ وہاں کے کلدیوتا تھے پہلے ان کے رشی نے اس کلدیوتا کی پوجہ کروائے تو اس حدہ کال میں بھی جو سارا سمپنوان تھا سارا پرس تھا اس کے پاس اس حدہ ستھا میں ان کو سنتر کی ہوئی ان کو پتر ہوا جب پتر ہوا تو جوتیشیوں کو بلا کر پتر کے بارے میں پوچھا گیا تو جوتیشیوں نے کہا اس کے آیوتر مہاں ہے بہت سہزار سال جئے گا کھرتیوان ایشوان بنے گا لیکن اس کے جیون میں آٹھ سال میں بہت بڑا سنکٹ آنے والا ہے وہ سنکٹ تل گیا تو یہ جیوت رہے گا اب راجہ بھوز کو چھنٹا لگی کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا اگر کوئی ایسا ہی سنکٹ آ گیا تو آگے کا جیون کیسے ہو کیا کرنا چاہیئے جیون کی لئے پھر کیسا اس نے بہت بجار کیا بعد میں یہ سائل تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو ان کے بھائی تھے سندر کے بھائی تھے جن کا نام منچ تھا منچ نام کے بھائی تھے تو انہیں کہا کہ اگر میں یہ راج منچ کو دیتا ہوں تو وہاں میرے بیٹے کو راجہ ہونے نہیں دے گا اور اس کو ختم کر دے گا اور وہ ہی راجے چلائے گا اگر نہیں دیتا ہوں تو بھی مشکل ہے کیونکہ وہ کہے گا کہ تیرے بیٹے کو ابھی راجہ پانے کا یہ بھی نہیں یہ تو راجے کیسے دے گا آخر میں اس نے اپنے منتری سے پرمرش کیا منتری کو کہا کہ سب سے اچھا ہے میں مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو میرے بھائی کو ہی سومپ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تو ابھی راجہ بن جا اور اس کے بعد جب وہ ویسٹ ہو جائے ویسٹ ہو جائے گا تو اس کو راجہ پانے سنبھال دینا میں اس کو کہتا ہوں بھائی بھی اچھا تھا اس نے بھائیہ سے کھاٹ ٹھیک ہے بھائیہ ابھی آپ راجے کہتا ہوں بھائیہ جیسا ہی ترہ بیٹا بڑا ہوگا میں راجہ اس کو سومپ دوں گا لیکن انہیں اشواس نہیں ہوا کہ یہ ایسا کاریا کرے گا تھوڑے دن کے بعد راجہ نے اس مندری کو کہا کہ تو بھی میرے بھائیہ دیکھ رہے کرنا کیونکہ اس سنسار میں لوگ کے وش لوگ کے کارن منشو کچھ بھی کرتا ہے جب لوگ کے کارن وہ پھوٹی نہیں ہوئی تو اس کو کروڑ ہاتا ہے کروڑ کے کارن دویش اتپن ہوتا ہے دویش کی اتپن ہونے کے بعد وہ شترتہ پاکتا ہے اور شترتہ کی کارن وہ شترتہ کی بھوتیوں کی چاہ کرتا ہے یہ لوگ ہی سمی مول کا کارن ہے جہاں لوگ اتپن ہوا وہاں سارے آج ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں یہ لوگ کے کارن ہی ان سبھی کی بھرتی ہو گئی تو انہیں راجہ کو بتا کر اپنا جیبن تو راجہ نے سنجانس لے کر بردھ پرائے کر لیا سمادھی کی لئے چلے گئے اور انہوں نے راجہ سندھول راجہ چلے گئے منتری کو اپنے بھائی کو منش کو دے کر اس سندان کو بھائی کو جب منش نے بھی اس بھائی کو جو راجہ بھوڑز دے ان کا نام منتر اکشر سے بھاکی اکشر شیوہ بھوڑز نام لکھا گیا اور ان کو گرکل بھیڑا گیا پاٹ شالہ کو بھیڑ دیا گیا وہ پاٹ شالہ لگے وہاں پڑھنے لگے تو بارہ سال ہو گئے اور جب چودہ سوزہ سال کے ہو گئے تو ایک بار راجہ منش ان کو پاٹ شالہ میں منش کیسا پڑھ رہا ہے دیکھنے کو گئے دیکھتے کیا ہے تو منش سارے منتر تنپا اور شکتی بانویدیا سارے ویدیاوں میں سریشت ہو گیا اس کے اوہ سریشتہ دیکھا راجہ کو لگا کہ اگر یہ کل کے دن یہاں سے سکھ کر آتا ہے تو ضرور یہ ملیہ ہٹا کر راجہ بن جائے گا اب کیا کرنا چاہیے انہوں نے بہت پرہتنا کر کے اپنے ایک وچھراج نام کا ایک منتری تھا اس کو بلایا اس کے پاس آ کر اسے کہا کہ ہم منتری میں تمہیں ایک رہسے کی بات بتاتا ہوں یہ تم کسی سے نہ کہنا ایک بات یاد رکھو تم اتفاقر میں بہت مشخص کرتا ہوں یہاں جو یہ بھوج راجہ گرگل میں پڑ رہا ہے وہ بہت ویدوان ہے اور کل بڑا ہوگا تو مجھے ضرور مار دے گا مجھے راجی پر نہیں رکھے گا یا راج سے ہٹا دے گا سوہم راجہ بنے گا کیونکہ علیکار اس کا بنتا ہے اس کے پیتایا کا راجہ تھا میں چاہتا ہوں کہ تم راجہ بھوج کو ونواس میں ون میں لے جاؤ اور اس کو ختم کر اس کو مار دے گا راجہ اچھا راج مانتری نے کہا تمہیں کیا بھپری تو بھدھی ہوئی تم ایسے لوہ کے کارن میناش کی بھدھی کیوں چاہتے ہو تم ایسا نہیں کرنا چاہیئے تم ایسا کیوں بھود راج ان کو مارنا چاہتے ہو وہ کہانی آئیسی ہوئی وہ توتے کی کہانی ہوئی راجہ بھاد میں پششا تھا میں پڑ گیا تھا تم بھی ویسا نہیں کرنا ہو انہوں نے کہا کون سی توتے کی کہانی کیا توتے آپ کو پتا نہیں نہیں کہا اس نے کہا نہیں لیکھ راجہ تھا اس راجہ کو راجہ کا پتر اور منتر کا پتر دونوں بہت ہی گہرے میتر تھے دونوں میتر بھی کبھی پھیلے کرتے تھے کبھی راجہ کے پاس ایک توتہ پلتا تھا وہ توتہ کبھی بھی راجہ پتر کے ساتھ رہا کرتا تھا راجہ پتر کے ساتھ رہا کرتا تھا تو راجہ کے ساتھ تو جاتے گیا کہیں بھی جاتا تھا جنگل میں بھی شکار کرنے گئے راجہ پتر راجہ کا پتر بھی اس کے دین کو ساتھ لے کر گیا بہت جنگل دون جانے کے بعد راجہ کی پتر کو بہت پیاس لگی تو انہوں نے کہا منتری کے بیٹے کو کہا کہ میرے لئے پانی جل دے کہ ہاں کسٹر کہیں ہیں کیا جنگل دونے کے لئے راجہ کی پتر کہا کہ میں ابھی جاتا جل لے کر آتا ہوں آپ ٹھہر جاؤ اس نے میں کیا ہوا راجہ دیکھتا ہے کہ جس پیل کی چھائے میں وہ بیٹھے تھے بڑا پیپل مکشن تھا اس پیل کی چھائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دیکھتے کیا ہے کہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے راجہ نے دیکھا ارے وہ پانی کب تک کب تک آئے گا یہ پانی پی لیں گے اور راجہ نے ایک کٹوری میں جب نہیں اس کی کٹوری تھی اکل بھی تھا اس میں وہ پانی پکڑنے لگا پینے کے لئے آدھا براہ تو یہ توتے نے دیکھا توتے نے دیکھا جیسا ہی موہ کو لگانے والا تھا راجہ توتے نے گلاس کو مار دیا اور گلاس کا پانی پورا نیچے پڑ گیا بہت پیاس لگی تھی راجہ پتر کو اتنا گششہ آیا کہ توتے نے میرا پانی نیچے گرا دیا انہوں نے اس توتے کا گردن مرد کو اس کو ختم کر دیا اس کو مار دیا مار دینے کے بعد راجہ منتری کا پتر پانی لے کر بھاگتے ہوئے آیا آگر انہوں نے پانی پینے کی انہوں نے پیاس بھجائے منتری بللا بینا راجہ پتر تو توتے کیسے نہیں توتا کہاں ہے اور یہ بللا مور ختم ہوتا ہے میرے کو پیاس لگی تھی میں پانی پکڑ رہا تھا اور اس نے میرا پانی کا گلاس کا دیا میں تو اس کو ختم کر دیا منتری نے کہا پیار بھرا توتا جو آج تک پیار کرتا تھا اس کو اس نے مارا تو منتری نے جا کر پانی کہاں سے ٹپک رہا تھا اوپر جا کر دیکھنے کے لئے گیا تو اوپر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا سام مر کر پڑا ہوگا ہے اور اس کے سر سے درگند ہوتے وہ پانی ٹپک رہا اور توتا راج پتر کو پانی دینے کے لئے وہ ٹپک رہا تھا اس پانی نہیں پینے کے لئے کہا تھا جب منتری نے آ کر کہا کہ راج پتر تم نے یہ کیا کیا وہ پانی ایک وشکا ناک کا سڑا ہوا پانی پڑ رہا تھا اس لئے تم نے اس کو اس نے تمہیں پانی نہیں دینے کی بات کہیں راج پتر اتنا رویا اتنا رویا پسچا تھا کیا کہ میں نے اس توتے کو کیوں مار میں جتنا پیار کرتا تھا وہ اسے پیار کرتا تھا میں اسے کتنے بڑی گلتی ہو گئی یہ بات سندل کے راجہ کو کو وچھا راج منتری سبجھا رہا تھا کل تم بھوچ کی پتر تمہارے بھائی کے پتر کو مار رہے ہو تکنے برستان آنا پڑے اس بات کی اس لئے میں نے یہ کتھا بنائیں لیکن جس کو لوگ ہوتا ہے جس کے اوپر آشا ہوتی ہے وہ کبھی لوگ کے کارن آگے لوگوں کو دیکھتا ہی نہیں اس نے کہا وچھا راج مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بھائی کے پتر سے ملا ہوا ہے تو اس لئے نہیں ماتا میں راجہ بننا تھی یہ ٹھیک نہیں لگتا تب دیکھا کہ وچھا راج بہت ایماندار اور اچھا آدمی تھا بولو مورکھوں کے ساتھ خواد کرنا بہت غلط بات ہے کیونکہ مورکھوں کے ساتھ واضی واض میں کوئی جیت نہیں سکتے اس کی مورکھ تو آگئی تو مورکھوں کے ساتھ واضی واض کرنا ہی نہیں چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اور وہ نے کہا کہ مہاراجہ اب سنبھل کے اپنے چیز سے کام کرنا چاہیے تو اس نے راج سے کہا راجہ میں آپ کا کتنی دن سے سیوک رہا ہوں آپ کے بات میں ٹالوکھوں کے ساتھ آپ نے جو کہا ہے وہ ہی ٹھیک ہے راجہ بھوچ کو مار دینا ہی چاہیے میں جنگل میں لے کر مار ڈالتا ہوں تو راجہ بھوچ کی ماں جو سندھول نام کے راجہ جب سمادست ہو گئے تھے انہوں نے گئے تو ماتا کو جاتے سمیں انہوں نے کہا تیری پتر کی رکشہ کے لیے لیکن جب اس وچھراج کو یہ بات راجہ نے کہی راجہ منچ نے کہی کہ تم بھوچ کو مار کے آجا اور اس کا وچھراج منتری کیا گیا دیکھتے رہ گیا اور اس نے گرکل میں گیا اور راجہ بھوچ بھوچ کو لے کر بھوچ کو لے کر بھوچ کو لے گا میں راج پتر ہوں راج کمار ہوں یہ منتری سارا ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا ایتنا ہمار سے روبار کے ساتھ بات کرتا ہے اس نے کہا چل پر رد پہ بیٹ گرکل کے سارے لوگ دیکھ رہے تھے سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے رد پر بٹھایا اور پورے شہر کے مدھ سے سراج پتر کو لے کر جا رہا تھا سمیں لوگ پوچھ رہے تھے ہاہاکار کر رہے تھے کہ پتر کو کیوں لے جا رہا کیا ہو تو اس نے کہا کہ اس کو مارنے کیلئے لے جاؤں یہ بات فیل تھی گئی لوگوں میں ہاہکار بچ گیا لوگوں نے کہا بھوچھ پتر اپنے سندھل کے راجہ کے پتر کو منچ نام کا بھائی مار دینے جنگل میں لے جا رہا ہے یہ بات راجہ تک راجہ پر کوئی پرواہ کی بات نہیں لوگ ایسا ایفوکاری کے پھر بھول جائیں گے چلو اس کو پتر کو مار دو راجہ کے ساتھ اس پتر کو لے کی جا رہا تھا یہ وچھا راج جو منتری تھا بہت ہی حوشار تھا اس نے ہونا کہہ کر یہ ایسا کہا کہ پریجا اس کی وطریق ہو جائے راجہ کے اگنست ہو جائے اور راجہ کو بلے گی کیونکہ یہ کاری جو کر رہے ہو ٹھین نہیں کر رہے ہو لیکن پھر بھی وہ لے گیا لے جا کر راجہ کے راجہ بھوچھ راج کو لے کر جیسا ہی جنگل میں گیا اس نے بھوچھ راج کو جنگل میں دکھنے جنگل میں جہاں ونیا پھرشو ونیا پرانی بہت ہی خطرناک تھے وہاں اس کو اتار دیا اور کہا تیار ہو جائے میں اب تیرا گلہ کاٹ رہا ہوں میں کلوار نکال کر گلہ کاٹ رہا ہوں تو تیار ہو جائے اس نے کہا کہ میں تو تیار ہوں مرنے کے لیے آج کل کون رہا کون جانے والا ہے یہاں اس انسار میں بھکوان رامسندری جی بھی ہوئے تو وہ بھی یہاں سے چلے گئے اور کھرشن بھی ہوئے تو چلے گئے ویڈیشتی دادی لوگ بھی پانڈو بھی چلے گئے اس انسار میں جو آیا وہ چلا جائے گا آج نہیں تو کل جائے گا ہی جائے گا پردھویں کسی کا بھار نہیں سنبھالتی اور جو پارپ کرتا ہے اس کا بھار نہیں سنبھالتی اس کو پردھو میں گاڑ دیتی کیونکہ پردھوی مرے گا یا اپنی سے مرے گا کسی نے کسی تو مرے گا ہی مرے گا یہاں پردھوی کا دھرم ہے کیونکہ پردھوی ساکشی ہے سوڑ یہ ساکشی ہے ایسا تو ہے تو اس نے کہا تمہیں کچھ راجہ کو کہنا ہے تو اس نے ایک پتر لکھا اور چاہر لائن لکھے کہا کہ راجہ کو اے دے دو اور آپ مجھے مان سکتے ہو میں تیار کھڑا ہوں آپ کی تلوان لے کر آپ مجھے مان سکتے ہو